میں ان کو ہجی اٹھ کے اسلام کروں گا یہ دیکھیں ابھی جو ہے میں اب یہ کیمرہ نیچے ہے لیکن کاشیف مجید سار میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک یہ آپ دیکھتے ہیں کہ میرا بیک گراؤنڈ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے کیمرہ کوئی بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے لیکن کیا کہ اس ویڈیو کے اندر ریالٹی ہوتی ہے سچائی ہوتی ہے حقیقت ہوتی ہے جس کی بیس پر آپ لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں آج کو جو میرا مین ٹوپک ہے وہ ہے ایس نائن یا سوپر ایس نائن گیم انشاءاللہ اے ٹو زی پروپر انفرمیشن لوگ اس سے لاکھ ہو روپے ایک لڑکہ تو بارہ لاکھ بھی آنکار چکا ہے وہ انشاءاللہ زواجل میں پوست مارٹم کروں گا اور ویڈیو کو سٹارٹ کروں گا جی پوائنٹس کی شکل میں فرسٹ او فال چینل پر آپ فرس ٹرم ہیں سبسکراب کو ہٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی ریالٹک ویڈیو کے لیے پہلے پوائنٹ گیم کا جو نام ہے جی ایس نائن یا سوپر ایس نائن کہہ لیں دوسرا ایک اہم پوائنٹ اس وقت ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ڈیفرنٹ طرح کے اس کے ایڈز کو رن کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جوئن کریں اور کمپنی والے اور ریفر والا بندہ کما سکے ریسنٹلی میں نے ایک شورٹ بھی بنائی تھی اس کے اوپر میں نے اس ویڈیو کو اس گیم کا نام نہیں منچن کیا تھا وہ آپ دیکھیں اس سکین پر نمبر تین تہائی مذہت کے ساتھ ہمارے جو بڑے بڑے اس وقت پاکستان کے اندر یوٹیوبرز ہیں ڈکی بھائی پولا اور نادی ریلی جو کہ ڈیفرنٹ اس وقت اپنے چینل پر اسلامک سکولرز کے ساتھ بیٹھ کے پوڈکاسٹنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ایسے چینل ہیں جو میں نے دیکھیں ہیں اور داڑیوں والے بندے کے میں نے چینل دیکھیں ہیں جنہیں انہیں اس گیم کو پروموٹ کیا ہوا ہے چاند ٹکوں چاند روپیوں کے عوض چاند ڈالرز کی حاطر نہ تو وہ انہوں نے اپنا حیال کیا کہ بھائی ہم جس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کو پہلے ریسارچ کر لیں سٹیڈی کر لیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے جس دوسرے بچارے کو جوائن کر رہے ہیں خود تو ہم لوگ ریفر سے کماؤ لیں گے اصل کمائی یہ یوٹیوبر کر لیتے ہیں آپ لوگ جو پھر آگے بیٹ لگاتے ہیں آپ کو کبھی پروفیٹ کبھی لوس ہوتا ہے ہم آگے چال کے بتاتا ہوں کہ یہ گیم کیا ہے کیا نہیں ہے وہ جو ایک ویڈیو جس کے اندر نادری لبائی نے پوٹ پاسٹنگ کی کہ وہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جی بارہ لاکھ روپے کمائے وہ دیفنیٹلی اس نے کمائے ہیں اور ایسا نہیں یہ کماؤ رہے ہیں لوگ لاکھ روپے بارہ مارہ لاکھ ایون تک لوگ کماؤ رہے ہیں پراپر میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ابھی مین تین ٹوپک پوچھے جا رہے ہیں کہ اس سے کیسے کمائے جاتا ہے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کیا یہ گیم بھاگ جائے گی یعنی فرسٹ اپال دیکھیں گوگل سے سیمپل اس کو ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے اور اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد فرسٹ جس کا کمائی کا ارنی کا میٹھن ہے تو آپ اس کا اگر ڈیش بورٹ دیکھیں تو آپ کو ساتھ آٹھ گیمز دی جاتی ہیں فرسٹ ڈیپوسٹ پانچ سو سے سٹارٹ ہوتا ہے کوئی یہ گیم آپ نے کھلنی ہوتی ہے اور گیم کے اندر بیٹ لگتا ہے یعنی کہ آپ سمجھ دیں آپ ڈرائگن ٹائگر گیم لے لیں آپ لگاتے ہیں گیم اگر تو آپ پھر وہ پیمنٹ لگاتے ہیں آپ اگر جیتیں گے تو اس کی پیمنٹ آپ کو ملے گی اگر آپ ہاریں گے تو آپ اپنی پیمنٹ اس کو گوا دیں گے یہ ہے بیٹ اور بیٹ کیا ہے بیٹ کہتے ہیں جوے کو بیٹنگ جوہ جوہ اسلام کے اندر جو بہت سے فساد دلائی تماشے جگلوں کی وجہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حرام کیا ہوا ہے جوہ جس سے لوگ ریل میں کمارے ہیں اور جو بائی بھی کہا تھا باران لاکھ بھی کمائے وہ تھا ریفر اینڈ آنکا جب آپ اس گیم کو ریفر کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ طرح کیا آپ لوگوں کو پرسنٹیج ملتی ہے ٹھیک ہے اور ایک یوٹیوبر ہے اس کو میں بھی کھڑا ہو کر سلام کروں گا اس نے اس کے اگین سٹوڈیو بنائی ہے جب آپ ریفر کرتے ہیں تو آپ کو کچھ پرسنٹیج ملتا ہے اسی طرح جب آپ کی بہت بڑی کمیونٹی ہوتی ہے لائک ڈکی بائی اور اس کے علاوہ جو ہیں جی نادی رلی پوڈکاسٹرنگ اور پولا جی جن کی مطلب اور بھی بہت سے یوٹیوبر ہیں ٹیکنیکل بلال اس طرح مطلب نہ اور داڑھیوں والے ایمان کے میں نے بندے دیکھے اور مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ ان لوگوں نے چند رپیوں چند ڈالرز چند رقم اور ٹکوں کے عوض نہ تو اپنی ریسارٹ سٹیڈی کی نہ مطلب ایمان کا حیال رکھا اور اس طرح سے ایک جوہ جیسی جواب بیسٹ اپلیکیشن کو ان لوگوں نے آگے پروموٹ کیا اور یہ جو ابھی میں بتاؤں ریفر انڈ سے بہت سی کمائی ہو سکتی ہے میں نیچے ریفر لنک میں نے نہیں دیا نہ میں اور یہ کہوں گا آپ لوگوں کو کہ اس گیم کو ڈاؤنڈ کریں نہ اس کو کھیلیں نہ اس کو پروموٹ کریں بکوز اس کی ٹوٹل کمائی حرام ہے اور اب آپ جو ریفر کر رہے ہیں آگے جو بندہ کھیل لے اب آپ یہ خود سوچیں کہ جب آپ ایک نے حرام پلیٹ فارم کو آپ نے ریفر کیا وہ آگے کھیل لے آپ کو بھی پیسے مل رہے ہیں تو کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے اپنے مختیس آپ ایک تو یہ چیز خود پوچھیں ابھی سپیشلی میں جو ہے سلام پیش کروں گا اپنے کیا کہتے ہیں جی کاشیف مجید سار کو سپیشلی میں ان کو جی اٹھ کے سلام کروں گا یہ دیکھیں ابھی جو ہے میں اب یہ کیامرا نیچے ہے لیکن کاشیف مجید سار میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے اگینسٹ ویڈیو بنائی اور آپ نے کھل کے حقیقت بتائی یار وہ بندہ اس کے ملین فولورز ہیں وہ چاہے تو کتنی ریفر کمائی کما سکتا تھا لیکن اس نے پروموٹ نہیں کیا سپیشلی سلیوٹ ہے اس بندے کو ابھی تک میں نے صرف اس کی ویڈیو دیکھی ہے اس کے اگینسٹ اور ہدا رہا یہ ایس نائن سوپر ایس نائن ان گیم سے پرہیز رہیں ان سے اگر آپ تو کھیل رہے ہیں توبہ کریں چھوڑ دیں نہ ریفر کریں کسی کو نہ ہدھ کھیلیں بکرز یہ ٹوٹلی کمائی اے ٹو زی حرام کے زمرے میں آتی ہے آپ پھر بھی اپنے تسلی کے لیے آپ اپنے علماء کرام کے پاس جا کر اس کا مقدمہ پیش کریں وہاں سے بھی آپ فتوہ لے سکتے ہیں